قبل از وقت لیٹینن جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ اور جنرل فیض حمید کی کمان تبدیلی تقریب میں عدم شرکت جنرل سید آسم منیر نے پاک فوج کے سترہویں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی جی ایچ کیو راول پنڈی میں پاک فوج کی کمان کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی جس کے مہمانے خصوصی سبکدوش ہونے والے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تھے تقریب میں چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مسلح فاج کے سربراہان سینر حاضر سروس ریٹائر فوجی افسران کی فیملی سمیت وفاقی سیکرٹریز بھی شریک ہوئے لیکن کمان تبدیلی کی تقریب میں لیکٹینن جنرل فیض حمید نظر نہیں آئے دوسری جانب لیکٹینن جنرل فیض حمید کے استیفے سے متعلق میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید نے تحریری استیفہ نہیں دیا تھا انہوں نے قبل از وقت ریٹائر ہونے سے زبانی آگاہ کیا رپورٹ کے مطابق جنرل فیض حمید کی خواہش کو قبول کر لیا گیا اور چند روز پہلے ان کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے خانداری ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لیکٹینن جنرل فیض حمید قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں واضح رہے کہ نئے آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تائیناتی کے حوالے سے حکومت کو جی ایچ کیو سے جن چھے ناموں کی سمری محصول ہوئی تھی ان میں لیکٹینن جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل تھا موسیقی